کرونا وائرس کے نتیجے میں ملک بھر میں معاشی سرگرمیوں کے رکنے سے جہاں دیگر مسائل جنم لے رہے ہیں وہیں غریب افراد کے لیے بھی زندگی کی گاری رما دامار رکھنا مزید مشکل ہو چکا اس صورتحال میں شدید معاشی مشکلات کے باوجود وزرعظم عمران خان نے غریب اور کمزور طبقات کا ہاتھ تھاما اور ان کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا اس پیکج کے تحت غریب افراد کو مہانہ وظائف کے ساتھ ساتھ دیگر مدد بھی دی جائے گی اسی امداد کی بہتر انداز میں ترسیل اور موصل ڈیلیوری کے لیے وزرعظم عمران خان نے رضاکاروں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا اور کرونا رضاکار فورس کا قیام عمل میں لائے گیا ہے تو یہ جو ہمارے ٹائگرز ہوں گے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس ڈیٹا پیس بنے گا ہر جگہ کے ہر گاؤں میں ہر محلے میں ہمارے پاس پتا ہوگا کہ ہمارے لوگ ہیں اور ہمیں کس طرح کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس فورس کا قیام عمل میں آنے کے ارتالیس گھنٹوں میں ریجسٹرڈ رضاکاروں کی تعداد دو لاکھ اسی ہزار سے زائد ہو چکی ہے یہ فورس ملک بھر میں غریب افراد کے لیے جاری فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لے گی اور سرکاری اہلکاروں کا ہاتھ بٹائے گی کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے رضاکار مندرجہ زیل فرائز سر انجام دیں گے مستحق افراد بے روزگار مزدوروں کی شناکت تاکہ امداد کا عمل شفاف اور موثر رہے راشن کی تقسیم و ترسیل میں انتظامیہ کی مدد کرنا تاکہ امداد بروقت پہنچ سکے اشیاء کے لیے گدام کی فراہمی قرنٹینہ کے قیام اور اس کی دیکھ پھال میں انتظامیہ کی مدد کرنا تاکہ وہاں قیام پذیر افراد کی بہتر دیکھ پھال کی جا سکے گھروں میں قائم قرنٹینہ پر پہرہ دینا تاکہ ان کی ضروریات پوری کی جا سکے ہسپتالوں اور عوامی جگہوں پر سماجی رہنمائی اور شعور کی آگاہی کارکنوں کی نقل و حمل میں مدد فراہم کرنا کرونا وائرس کے مشتبہ کیسوں کے علاقے اور مشتبہ کیسز کو ٹریک کرنا اور پتہ لگانا زخیراندوزی، مہنگائی، ملاوٹ، اصولوں کی خلاف ورزی، انتظامیہ کی منمانی کی نشان دہی عوامی اعلانات اور جنازے کے انتظامات لوگ ڈاؤن کے نفاظ میں مدد کرونا ریلیف ٹائگر فورس کا حصہ بننے کا طریقہ پاکستان سیٹیزن پورٹر پر ریجسٹریشن کروائیں کرونا ریلیف ٹائگر فورس کا ریجسٹریشن فارم پور کریں جیو میپنگ کے ذریعے اپنا پتہ درج کریں اور وزیراعظم رضاکار کا حساب بن جائیں